موسیقی جو عنوان مجھے دیا گیا ہے اس عنوان پر مختصر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا ٹرسٹ سوسائیٹی تنظیم مدارس اور ان کا جو مالیاتی نظام ریجسٹریشنز وغیرہ سے متعلق جو مسائل مستقل طور پر ذمہ داروں کو درپیش ہوتے ہیں ظاہر بات ہے کہ اس سلسلے میں بہت سا ایک کھلا ہے جو ایک صحیح رہنمائی کی طرف ہمیں لے جانے میں بہت دشوار راستے سے گزارتا ہے تو اس سلسلے میں جن چیزوں کا ہمیں بھرپور خیال رکھنے کی ضرورت ہے اس میں سب سے پہلی چیز ریجسٹریشن کی آتی کہ جب ہم کسی ادارے کو قائم کرنا چاہتے ہیں اور کسی ادارے کے مطابق اپنے نظام کو ہم چلانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ ریجسٹریشن کا ہوتا ہے تو اس سلسلے میں ریجسٹریشن مالیتی نظام اور اخرجات کے باؤچرز وغیرہ اس سے متعلق ایک مختصہ سا کتابچہ تیار کیا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کو دیا گیا ہوگا اور جنہیں وہ کتابچہ نہ ملا ہو وہ باہر کاؤنٹر سے اس کتابچے کو حاصل کر سکتے ہیں ریجسٹریشن کے معاملے میں جو بے اتدالی کی جاتی ہے اور اس سلسلے میں جو کمزوری ہوتی ہے اس کا اثر ہمیشہ ادارے پر برقرار رہتا ہے کیونکہ ریجسٹریشن کے جو طریقے ہیں وہ مختلف راستے ہیں جن راستوں کے ذریعے ہم اپنے ادارے کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں ان میں مدارس کے لیے اور تنظیموں کے لیے دو راستے بہتر ہیں ایک سوسائٹی والا راستہ اور ایک ٹرسٹ والا راستہ سیکشنیٹ کمپنی بھی تنظیموں کے لیے اچھا ہے لیکن ہم اس پر یہاں بات نہیں کریں گے کیونکہ مدارس کا اس سے بہت زیادہ تعلق نہیں ہے لیکن مستقل طور پر کوئی رفاہی اور فلاہی کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے سیکشن ایٹ کمپنی جو کمپنی آٹ کے تحت میں کیا جاتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا لیکن میں زیادہ بات کروں گا ٹرسٹ اور سوسائٹی کی تو ٹرسٹ اور سوسائٹی کے ریجسٹریشن کے موقع پر جو دستور ہم تیار کرتے ہیں اس دستور کی بہت اہمیت ہے اس دستور میں ہم اپنے ادارے سے متعلق مکمل معلومات لکھتے ہیں کہ یہ ادارے کے ذمہ داران کون ہوں گے اس ادارے میں کن کو کیا اختیارات حاصل ہوں گے اس ادارے کے مالیات کے سلسلے میں کیا نظام ہوگا اور ان کے ساتھ ساتھ اس میں خاص طور پر جو بات لکھی جاتی ہے جسے عزائم اور مقاصد کہا جاتا ہے ایمز اینڈ اوبجیکٹیوز کہا جاتا ہے اس میں چونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم جب ادارے کے ریجسٹریشن کرانے کے لیے جاتے ہیں تو جو بنا بنایا فارمیٹ ان کے پاس ہوتا ہے جو پہلے سے کسی اور ٹرسٹ کے لیے استعمال کیا گیا ہے اسی کو لے کر کے ہمارے نام کو تبدیل کر کے اس کو ہمارے نام سے ریجسٹر کر دیا جاتا ہے ہمارے کاموں سے اور جو کام ہم انجام دے رہے ہیں اس سے بہت زیادہ اس کا تعلق نہیں ہوتا جس کی وجہ سے جب بھی کسی قسم کی تفتیش کا معاملہ آتا ہے ہمارے کام اس دستور کے تحت نہیں آتے جن کی بنیاد پر ہمیں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ اپنے ادارے کے جو دستور ہیں اس دستور کو پڑھئے اردو میں اس کا ترجمہ کروائیے اور اس دستور کے مطابق آپ اگر کام کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن کوئی کام آپ ایسا کر رہے ہیں جو آپ کے دستور میں لکھا ہوا نہیں ہے تو پھر اس کے لیے دستور میں ترمیم کی گنجائش ہے جس طریقے سے آپ نے پہلی مرتبہ ریجسٹریشن کروایا ہے اسی طریقے سے اس کی ترمیمات بھی دوبارہ ریجسٹر کروائی جا سکتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ریجسٹریشن کے موقع پر ہمیں واضح نہیں ہوتا کہ ہمیں کس راستے پر جانا ہے الگ الگ قسم کے ٹرسٹ ہوتے ہیں بعض ٹرسٹ رفاہی امور کے لیے ہوتے ہیں بعض سماجی کاموں کے لیے ہوتے ہیں بعض ماحولیاتی کاموں کے لیے ہوتے ہیں بعض تعلیمی کاموں کے لیے ہوتے ہیں اور بعض ٹرسٹ مذہبی امور کے لیے ہوتے ہیں یہ جو مذہبی امور والے ٹرسٹ ہوتے ہیں جنہیں ریلیجیس ٹرسٹ کہا جاتا ہے یہ ٹرسٹ ہمارے لیے بہت اہم ہے ریجسٹریشن کے موقع پر عموماً جو ماہرین ہیں ان کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو ہمیں آگے چل کر بڑے بڑے ریجسٹریشنز ملیں آگے چل کر بڑے بڑی مراہت ملیں اس کی بنیاد پر ہمیں یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ ہم اپنے ٹرسٹ کو ریلیجیس ٹرسٹ نہ بنائیں بلکہ اپنے ٹرسٹ کو خالص رفاہی اور فلاہی اور تعلیمی ٹرسٹ واضح کریں اور ظاہر کریں اور اس کی بنیاد پر ہمیں فلاں 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 مراہت ملیں گی یہ سچ ہے ٹھیک ہے بہت سی ریائیتیں ملتی ہیں لیکن مدارس کو لے کر کے جن چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے وہ ریلیجیس ٹرسٹ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ ہم مذہبی کام بہت کھل کر ریلیجیس ٹرسٹ کے تحت میں کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ریلیجیس ٹرسٹ کو ایک خصوصی برات حاصل ہے جس کی مدارس کو بہت زیادہ ضرورت ہے اور وہ ریائیت وہ سہولت ریلیجیس ٹرسٹ کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے وہ کون سی سہولت ہے عموماً رسیدیں بناتے وقت ہم پریشان رہتے ہیں کہ دو ہزار کی رسید بنائیں یا پانچ ہزار کی بنائیں ہمارے عطیہ دہندگان اپنے نام فون نمبر ہمیں دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں تو اس سلسلے میں ہم کیا کریں ان تمام پریشانیوں کے ہلکے سلسلے میں کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ مندیروں میں لاکھوں کروڑوں کا فنڈ آتا ہے اور کوئی اس سلسلے میں نہیں پوچھتا کہ کون آپ کو یہ فنڈ فراہم کر رہا ہے اور جب اس کو عمدلی تصور کیا جائے گا تو آپ کو حاصل ہونے والے عطیات پر محکم انکم ٹیکس ٹیکس کا مطالبہ کرے گا تیس فیصد تک کا ٹیکس آپ کو حاصل ہونے والے رسیدوں پر کیا جا سکتا ہے اس کے لیے ہمیں دوسرا بنیادی ریجسٹریشن جو محکم انکم ٹیکس کی جانب سے دیا جاتا ہے وہ ٹویلو اے اے کا ہے ٹویلو اے اے کا ریجسٹریشن بہت ہی اہم ریجسٹریشن ہے اس کے بغیر ادارہ چلانا اور اس کے بغیر اپنے ادارے میں عطیات کا وصول کرنا بڑے مسائل کا سبب بن سکتا ہے اگر دھائی لاکھ روپیے سے زیادہ آپ کے عطیات ہوں گے سالانہ اور جو ہے آپ ان پر اگر ٹیکس ادا نہیں کریں گے تو محکم انکم ٹیکس کی طرف سے آپ کو نوٹس آ سکتی ہے وقت چونکہ بہت کم ہے اس لیے میں بہت ہی مختصر طور پر اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں صرف پیغام یہ ہے کہ آپ ان ریجسٹریشنوں کو اہمیت کے ساتھ اپنے ادارے میں مکمل کرنے کی کوشش کریں اور جو حضرات اس سلسلے میں واقف ہیں ان سے ضرور اس سلسلے کی رہنمائی حاصل کریں تو ٹویلو اے اے کا ریجسٹریشن حاصل ہونے کے بعد آپ کو حاصل ہونے والے اتیات پر ٹیکس ماف ہوگا اس کے علاوہ بہت سے اور ریجسٹریشن ہیں کیسے اے ٹی جی کا ریجسٹریشن جسے کہا جاتا ہے جس کی بنیاد پر آپ کے اتیات دہندگان کو بھی ٹیکس میں چھوٹ ملے گی اور سہولت ملے گی یہ والا ریجسٹریشن ریلیجیس ٹرسٹ کو نہیں ملتا یہ صرف چیرٹیبل ٹرسٹ کو ملتا ہے ٹویلو اے والا ریجسٹریشن دونوں کے لیے ہے چیرٹیبل ٹرسٹ اور ریلیجیس ٹرسٹ تو ان ریجسٹریشنوں سے استفادہ کرنا ہمارے لئے بہت اہم ہے اس کے بعد والا ایک ریجسٹریشن ہوتا ہے کہ ہم یہ جو ٹرسٹ اور سوسائٹی کے تحت میں کام کرتے ہیں اس کے تحت میں کام کرنے سے ہم جو اتیات وصول کریں گے وہ صرف اور صرف ہمارے ملکی اتیات ایسے لوگوں کے پیسے ہم وصول کر سکتے ہیں جو ہمارے اس ملک کے شہری ہیں غیر ملکی حضرات کی اتیات آپ اپنے ٹرسٹ میں بلکل بھی وصول نہیں کر سکتے اس کے لیے آپ کو ایک منسٹری آف ہوم آفیڈز یعنی وزارت داخلہ مرکزی حکومت سے آپ کو ایک ریجسٹریشن حاصل کرنا ہوگا جس کا نام ایف سی آر اے ہے ایف سی آر اے کے ریجسٹریشن کے بغیر آپ اپنے ادارے کے لیے کسی بھی غیر ملکی سے کوئی اتیہ وصول نہیں کر سکتے یہ غیر ملکی اتیات اداروں کے لیے بہت ہی بہت ہی خطرے کی گھنٹی ہے اور اگر جو حضرات اس کا ریجسٹریشن رکھتے ہیں انہیں بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس کو استعمال کرنا چاہیے تو یہ وہ ریجسٹریشن ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے ادارے کو مضبوط کر سکتے ہیں ان کے علاوہ اگر آپ کے پاس عملہ بیس سے زیادہ کا ہے اور جو ہے نا تو آپ کو پی ایف اور ای ایس آئی کا ریجسٹریشن کروانا بھی ضروری ہوتا ہے جب ہم ادارہ چلا رہے ہوتے ہیں تو ادارے کے چلانے میں ہمیں ایک طرف تو محکمہ انکم ٹیکس کا خیال رکھنا ہوتا ہے اس کے جو ریجسٹریشن ہیں وہ حاصل کرنے ہوتے ہیں لیبر لاغ جو ملازمین کے حقوق ہیں ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے اور ملازمین کے حقوق کے تحت ہمیں ان کے تنخواہوں کو مرتب کرنا اور ان کے لیے پی ایف اور ای ایس آئی کا ریجسٹریشن کروانا جس کے تحت ان کی تنخواہوں میں سے کچھ رقم ہر ماہ منہ کی جائے گی کچھ رقم ادارے کی طرف سے اس میں شامل کی جائے گی اور یہ رقم جمع کی جائے گی محکمیں پرویڈنٹ فنڈ میں اور ان کے ریٹائرٹمنٹ کے موقع پر ان کو وہ رقم دی جائے گی تو میرے حال یہ سب وہ ریجسٹریشن ہیں جن کا خیال رکھنا ہر ادارے کے ذمہ دار کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے تو جو پہلا کام ہیں کہ ادارے کے ریجسٹریشنز زمین کے کاغذہ سے متعلق مکمل تفصیلات پرمیشن سے متعلق مکمل تفصیلات یہ کام آپ کو کسی اچھے چائٹڈ اکاؤنٹنٹ اور وکیل کے ذریعے کروانا چاہیے عموماً کنسلٹنٹ کے تھرو یا جو بروکر حضرات ہوتے ہیں ان کے ذریعے ہم یہ کام کرواتے ہیں جس کی بنیاد پر نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے حقیقی صورتحال سے ہمارے یہ کاغذات اور ہمارے دستاویزات بہت زیادہ مین نہیں کھاتے جس کی وجہ سے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ آتا ہے وہ یومیاں اپنے حسابات کو درست طریقے سے مرتب رکھنے کا ہے حسابات کی شفافیت کا مطلب صرف آمدنی اور اخراجات کے تفصیلات لکھنا نہیں ہیں بلکہ حسابات کی شفافیت کا مطلب حکومت نے رقم کی وصولی کے سلسلے میں بہت سے اصول بنائے ہیں ان اصولوں کا لحاظ رکھنا اخراجات کے سلسلے میں بہت سے اصول حکومت نے بنائے ہیں ان تمام کا خیال رکھنا موقع نہیں ہے کہ ان کا تذکرہ کیا جائے مثال کے طور پر اگر ہم کوئی خرچ کرتے ہیں تو حکومت کہتی ہے محکم انکم ٹیکس کہتا ہے کہ یہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نے خرچ کیا ہے اب اس خرچ پر آپ دلیل کیا پیش کر سکتے ہیں تو وہ جو ہم اس کے ساتھ دستاویزات منسلک کرتے ہیں اس کے اصول بنے ہوئے ہیں کہ اگر آپ سامان خریدنا چاہتے ہیں تو کیسے خریدیں گے اگر آپ تنخواہ دینا چاہتے ہیں تو کیسے دیں گے اگر آپ کرایا دینا چاہتے ہیں کیسے دیں گے اگر آپ کسی کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے اگر آپ تعمیرات پر کوئی پیسہ خرچ کرنا چاہتا ہے تو کیسے کریں گے ان اصولوں کے مطابق اگر ہمارے آمدنی اور اخراجات کا نظام مرتب ہوگا تب اس پورے حساب کو سی اے کے دریئے آڈٹ کروانا ممکن رہے گا لیکن بہت سی جگہ پر یہ دیکھا گیا ہے کہ روزانہ کی آمدنی اور اخراجات کو حکومتی اصولوں کے مطابق مرتب نہ رکھنے کی وجہ سے سال ختم ہونے کے بعد سی اے اس کی آڈٹ کرنے کے قابل نہیں ہوتا ہے ہمارے دستاویزات اتنے مضبوط نہیں ہوتے کہ سی اے اس کی تصدیق کر سکے آڈٹ کا مطلب تصدیق ہے کہ سی اے اس کی تصدیق کرتا ہے اور سی اے اس بات کی سند ہمیں فراہم کرتا ہے کہ آپ نے جو آمدنی اور اخراجات کی رسیدیں لکھی ہیں اور آپ نے جو حساب اور ریکارڈ رکھا ہے یہ حکومتی زوابط کے مطابق ہے لیکن سال مکمل ہو جائے گا اور ہمارے رسائد اور اخراجات حکومتی زوابط کے مطابق نہیں رہیں گے تو اس کا سب سے خطرناک جو اثر پڑے گا وہ ہماری آڈٹ ریپورٹ پر پڑے گا کیونکہ سی اے کے ذریعے جو ہم کو ریپورٹ دی جائے گی وہ ظاہر بات ہے کہ ہمارے حسابات کے مطابق نہیں رہے گی پھر کیا ہوگا بہت سے ادارے ایسے ہیں جن کے پاس آڈٹ ریپورٹ ہے لیکن ان کے حسابات شفاف نہیں ہیں حکومتی اعتبار سے ان کے حسابات منظم نہیں ہیں حکومتی اعتبار سے تو ایسے موقع پر بہت سے سی اے حضرات یہ کرتے ہیں کہ آپ کے حساب کو آپ کے کتابوں کو آپ کی رسائد کو وہ بازو رکھ دیتے ہیں اور اپنے طور پر وہ ایک حساب تیار کرتے ہیں چھوٹا سا تین لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ روپیے کا اور اس حساب پر وہ آپ کو آڈٹ کر کے دیتے ہیں یہ آڈٹ ریپورٹ رکھنے کے لیے تو بہت اچھی ہے کہیں پر اگر آپ اس کو داخل کرنا چاہتے ہیں تو کام آئے گی لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہاں آ کر کے ویریفیکیشن والی کوئی بات ہو اور تفتیش والا معاملہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ آپ کی حقیقی صورتحال سے یہ آڈٹ بلکل بھی منطبق نہیں ہوگی حقیقی صورتحال کچھ اور ہوگی آڈٹ ریپورٹ میں لکھا ہوا ہوگا کہ آپ کے کھانے کا سالانہ خر جو ہے ایک لاکھ روپی ہے جبکہ آپ کے پاس چار سو طلبہ پڑھ رہے ہیں اور وہاں پر تفتیش کرنے والا کوئی بھی آفیسر بڑی اتمنان اور بہت آسانی کے ساتھ آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ کی حقیقی صورتحال کیا ہے اور آپ کی آڈٹ ریپورٹ میں کیا لکھا ہوا ہے تو جب تک ہماری حقیقی صورتحال سے ہماری آڈٹ ریپورٹ منطبق نہیں ہوگی اور ہم اس میں جو ہے صحیح طریقے سے اس کو برتب نہیں کر پائیں گے تب تک ہم ان تمام مسائل کو حل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں تو دوسرا اہم کام جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ ایک اچھے اور قابل محاسب کو آپ اپنے ادارے میں ضرور جو ہے نہ رکھیں ان کا تقرر کریں اس پر خرچ کرنا بھی اب وقت کی بہت اہم ضرورت ہے اگر آپ کا محاسب قابل رہے گا اور اس کو حکومتی اصول و ضوابط کا پتہ ہوگا اور وہ ان اصول و ضوابط کے مطابق رسائد اور اخراجات کو صحیح طریقے سے مرتب رکھ پائے گا تب ہی آپ اپنے حسابات کو آڈٹ کے لیے پیش کر سکیں گے تو دوسرا کام پہلا کام تو اپنے ریجسٹریشن کا جائزہ لینا اس میں اگر کسی قسم کی کمی ہو تو اس کو مکمل کرنا دوسرا کام یہ ہے کہ قابل محاسب ہم اپنے پاس رکھیں جو رسائد اور اخراجات کے سلسلے میں واقف ہو اور حکومتی اصولوں کے مطابق اس کو مرتب کر سکے رسائد کے سلسلے میں بہت سی چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے مثال کے طور پہ کن حضرات سے ہم اتیات وصول کر رہے ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے اتیہ کا مقصد کیا ہے کیوں ہم اتیات وصول کر رہے ہیں وہ فیس ہے یا اتیہ ہے یا کسی اور مقصد کے تحتم کو دیا گیا ہے اسے ہمیں رسائد کے موقع پر مرتب کرنا ہوتا ہے ایک اور ایک اہم مسئلہ رسائد کے سلسلے میں یہ ہوتا ہے کہ جو پیسہ ہم بطور اتیہ کے وصول کرتے ہیں اس کے بارے میں قانون یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پانچ سال کے اندر آپ کو اس رقم کو خرش کرنا لازمی ہے پانچ سال سے زیادہ ہم وہ رقم اپنے ادارے میں نہیں رکھ سکتے ہمارا سوال یہ ہے کہ ادارے عموماً قرضوں میں ہوتے ہیں کہاں پانچ سال ہم تو ایک سال میں ہی خرش کر دیتے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو سامان خریدتے ہیں ہم جو تعمیرات پر رقم خرش کرتے ہیں ہم جو زمین اور جائدات پر رقم خرش کرتے ہیں حکومت کی نظر میں وہ خرش نہیں ہیں حکومت کی نظر میں وہ خرش نہیں ہیں بلکہ ہمارا پیسہ ہے ہم نے رقم کے بجائے اس کو جائدات کی شکل میں محفوظ رکھا ہے تو اگر ہم کسی رقم سے زمین اور جائدات خریدنا چاہتے ہیں تو اس کو محکم انکم ٹیکس کی نظر میں کورپس یعنی سربایہ کہا جاتا ہے اس کے لیے پہلے بہت سہولتیں تھیں لیکن اب نئے شرائط آئے ہیں کہ آپ ایسی رقم جس سے آپ زمین اور جائدات خریدنا چاہتے ہیں جس سے آپ تعمیرات پر خرش کرنا چاہتے ہیں اس رقم کو آپ الاہدہ بینک اکاؤنٹ میں لیں گے جو دوسرے ہمارے بینک اکاؤنٹ ہوتے ہیں اس میں نہیں لے سکتے ہیں الاہدہ بینک اکاؤنٹ میں آپ لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک وضاحت نامہ اپنے عطیہ دہندہ سے لینا ضروری ہوگا جس میں وہ آپ کو یہ لکھ کر کے دے گا کہ یہ رقم عطیہ کی نہیں ہے بلکہ یہ رقم کورپس کی ہے تو بیرہ حال ایسے بہت سے اصول ہیں رسائد بنانے کے لیے اور اخرجات کے واؤچرز بنانے کے لیے جن کا خیال رکھنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے اور روزانہ کے حسابات میں روزانہ کی آمنانی اور اخرجات میں ان تمام امور کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے ہمارے حسابات میں وہ کمزوری پیدا ہوتی ہے جس کمزوری کی بنیاد پر پھر ہمارے حسابات آڈٹ کے قابل نہیں ہوتے ہمارے حسابات چیٹڈ اکاؤنٹنٹ کے ذریعے سی اے کے ذریعے تصدیق کے قابل نہیں ہوتے جس کی بنیاد پر ہمارے حسابات ہمارے آگے کے کسی کام کے نہیں رہ جاتے اخراجات کے اندر بھی بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ ایک بنیادی اصول محکم انکم ٹیکس کا یہ ہے کہ کوئی بھی خرچ دس ہزار روپیے سے زیادہ کا اگر آپ نقد میں کریں گے کیش میں کریں گے تو وہ خرچ نہیں مانا جائے گا اور خرچ نہیں مانے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس خرچ پر تیس فیصد تک آپ کو ٹیکس ادا کرنا ہوگا یعنی اگر ہم دو لاکھ روپے کا چاول نقد رقم دے کر کے لیتے ہیں تو دو لاکھ روپے تو چاول والے کو دینا ہے ساٹھ ہزار روپے سکسٹی تھاؤزن روپیز یہ محکم انکم ٹیکس کو بھی دینا ہے کیونکہ آپ نے یہ رقم بینک کے ذریعے ادا نہیں کی ہے بلکہ آپ نے یہ رقم کیش کے ذریعے ادا کی ہے تو ان تمام چیزوں کا خیال نہ رکھنا اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو محاسب ہے ہمارے جو منشی ہیں اور جو حسابات لکھتے ہیں وہ ان تمام امور سے واقف نہیں ہوتے اور اخرجات کی موقع پر ان تمام چیزوں کا خیال نہیں اس طرح کے مختلف سوالات ہوں گے اور ان سوالات کے جوابات دے کر انکم ٹیکس میں آپ کو ریٹن داخل کروانا پڑے گا اس ریٹن داخل کرانے کے بعد آپ وہ ریٹن کی کاپی اپنے پاس محفوظ رکھیں اس کے بعد کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ اپنے پورے رسائد اور اخرجات کی ان تمام فائلوں کو محفوظ رکھنا ہے پہلے اس کی مدت پانچ سال تھی اس کے بعد سات سال کی گئی ابھی اگست دو ہزار بائیس میں چند مہینے پہلے دن چار مہینے پہلے اس کی مدت دس سال کر دی گئی یعنی دس سال پرانے کسی بھی مسئلے کے سلسلے میں محکم انکم ٹیکس یا حکومت آپ کو نوٹس روانہ کر سکتی ہیں اور اس نوٹس کی بنیاد پر آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ کیا خرچ تھا کیا آمدنی تھی اور اس کی کیا تفصیلات تھی تو یہ تمام فائلوں کا اور ان تمام ریکارڈز کا محفوظ رکھنا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ حسابات کا معاملہ اب دیکھ سوال یہ ہوتا ہے کہ بہت سے مدارس بہت سے ادارے بہت سے تنظیمیں دنیا بھر میں چل رہی ہیں ہندوستان میں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے لیکن یہ تمام چیزوں میں دشواریوں کا سامنا اس وقت کرنا پڑتا ہے جب حکومت کی طرف سے پوچھتاش والا معاملہ ہوتا ہے جس کو اسکروٹنی کہا جاتا ہے کہ کسی بھی تین چار سال پانچ سال چھ سال والی فائل پر حکومت آپ کو نوٹس روانہ کرے گی اور اس نوٹس کی بنیاد پر اتنے سوالات اس پر قائم کیے جاتے ہیں کہ پھر ان کا جواب دینا اور ان کو واقعیتاً اس کو ثابت کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے تو جس قدر ہمارا روزانہ کا حساب والا معاملہ اچھا ہوگا اسی قدر ہمارے حسابات اور ہمارے ریکارڈ مضبوط ہوں گے اور جس قدر ہمارے ریکارڈ مضبوط ہوں گے خدا نہ خواستہ اگر کوئی سکروٹنی والا معاملہ آتا ہے کوئی جانچ پرتال والا اور پشتاچ والا معاملہ آتا ہے تو ہم ان تمام چیزوں کو بہت اچھے اور بہت آسانی کے ساتھ حل کر سکیں گے چونکہ یہ جو حسابات سے متعلق باتیں ہیں یہ عموماً ایک دن یا دو دن کا تربیتی ورکشاپ اس سلسلے میں منعقد کیا جاتا ہے اور مختصر سے آدھے گھنٹے کے وقفے میں اس کو مکمل کرنا ظاہر بات ہے کہ ناممکن ہے تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ مدارس کے ذمہ داران اس بات کا بھرپور خیال رکھے کہ ہمارے ریجسٹریشن مضبوط ہو جو کام ہم کر رہے ہیں اسی کے مطابق ہمارا ریجسٹریشن ہو اگر عطیہ دہندگان کی تفصیلات آپ کے پاس نہیں ہیں تو ریلیجیس ٹرس والے راستے کو آپ اختیار کریں تاکہ آپ خانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کر سکیں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس محاسب مضبوط ہو تیسری بات یہ ہے کہ آپ کسی سی اے سے مربوط ہو اور اپنے سالانہ حسابات کی آڈٹ ان کے ذریعے کروائیں اور چوتی بات یہ ہے کہ آپ انکم ٹیکس میں ریٹن ہر سال ضرور داخل کروائیں اور پانچویں بات یہ ہے کہ اپنے انتمام حسابات کا ریکارڈ دس سال تک آپ اپنے ادارے میں محفوظ رکھیں انشاءاللہ انتمام عمر کی انجام دہی کے ذریعے ہم حسابات کے معاملے میں حکومتی سطح پر کافی شفاف بھی رہیں گے اور کافی منظم بھی رہیں گے اس سلسلے میں چونکہ مستقل طور پر میں مختلف تنظیموں کے ساتھ بھی وابستہ ہوں تو دوہزار انیس میں ہم نے ایک کمپنی قائم کی ٹیکنو ایویڈنٹ کے نام سے اور ظاہر بات ہے کہ ساری دنیا ٹیکنالوجی سے استفادہ کر رہی ہے اور ٹیکنالوجی کے ذریعے تمام امور کو آسان بنایا جارہا ہے اس زمانے میں اگر ہم رسائت کو رجسٹر میں لکھنا شروع کریں گے تو کئی قسم کے رجسٹر آپ کو لکھنے پڑیں گے کیش بوک بینک بوک لیجر بوک اور پھر جو ہے نا تمام جو ہے نا حسابات کے لیے آپ کو تنخاؤں کے لیے اللہ حدا تو ان تمام اور پھر اگر اس میں کسی قسم کی تصحیح والا معاملہ ہوگا بہت زیادہ کانچھاٹ والے مسائل ہوں گے تو اس لیے ہم نے اس سلسلے میں ایک سوفٹ ویئر تیار کیا ہے پہلے سوفٹ ویئر تنظیموں کے لیے تیار کیا گیا الحمدللہ بہت سی تنظیمیں اس کو استعمال کر رہی ہیں ابھی ایک سوفٹ ویئر مدارس کے لیے اور اسکولوں کے لیے بھی الحمدللہ تیار کیا گیا ہے اس کے ذریعے آپ اپنے پورے حسابات کو اپنے طلبہ کے داخلہ ان کی حاضری رسائت کا مکمل نظام ابھی تک عموماً مدارس میں اور بہت سی جگہوں پر وہی ہاتھ سے لکھنے والی رسیدوں کا احتمام ہوتا ہے ظاہر بات ہے کہ اس میں بہت سے مسائل ہیں اور رسید بک ہمارے ہمارے نمائندے کے پاس ہمارے سفیر کے پاس ہوتی ہے تو ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ اس میں کتنی رقم جمع ہوئی ہے یہ رسید آپ موبائل فون کے ذریعے بنائی جا سکتی ہے اور موبائل فون کے ذریعے رسید بنا کر اگر آپ اپنے اتیاد ہندہ کو پرنٹ دینا چاہتے ہیں تو اس کے ذریعے آپ جوہنا اس کو پرنٹ دے سکتے ہیں اور جوہنا اس سافٹ ویئر میں جوہنا ان تمام میسیجز کے ذریعے جوہنا رابطے کا اور اپنے اتیاد ہندہ کو مطمئن کرنے کا بھی الحمدللہ احتمام کیا گیا ہے اس کے ذریعے اگر آپ حضرات جوہنا اپنے پورے حسابات کو مرتب کرنا چاہتے ہیں تو بہت سہولت اور آسانی کے ساتھ انشاءاللہ مرتب کر پائیں گے اور جو حضرات یہ سافٹ ویئر خریدنا چاہتے ہیں ان کو ایک محاسب کے ساتھ بھی مربوط کیا جاتا ہے اور واتس ایپ میسیجز کے ذریعے محاسب سے اگر مستقل طور پر رابطے میں رہیں گے تو کام کرنے سے پہلے آپ سوال کر پائیں گے اور تمانینت کے بعد اتمنان کے بعد آپ کام کر سکیں گے اور انشاءاللہ ان تمام سہولتوں سے آپ استفادہ کر سکیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام امور کو اللہ تعالیٰ لی آسان فرمائی رزاقم اللہ خیر السلام